بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین بہت ہی اچھی خبر ہے ان لوگوں کے لیے جو چاہتے ہیں کہ ان کو حکومت کی جانب سے سپورٹ کیا جائے ان کو حکومت پاکستان کی جانب سے ایک بڑی امداد پروائید کی جائے تو اب ایک اکاسی قطر کی طرف سے ایک نئی اپڈیٹ آ چکی ہے ایک نئی آفر آ چکی ہے اس کے حوالے سے آپ کو اگاہ کریں گے اور یقیناً آپ لوگوں کو یہاں سے بہت بڑا فائدہ ہونے والا ہے اگر آپ یہ کام کرتے ہیں تو میرے خیال میں تو یہ کام آپ لوگوں کو کر لینا چاہیے اب آپ لوگوں کی ایک مرتبہ پھر قسمت جاگ سکتی ہے اگر آپ یہ کام کر لیتے ہیں اس وقت حکومت کی جانب سے ملک بھر میں تمام خاندانوں کو سپورٹ کرنے اور ان کو امداد دینے کے لیے اچھے اقدامات کیا جا رہے ہیں تو حکومت پاکستان کی جانب سے اب پہلے مرلے میں جو اکاسی قطر ہے اس کے ذریعے آپ لوگوں کو سپورٹ کیا جائے گا اور جون کے مہینے کے اندر ہی آپ لوگوں کو یہاں پر جو پیمٹس ہیں وہ دی جائیں گی تو جو خاندان یہاں پر پہلے اپلائی کر چکے ہیں یا جن کو یہاں پر امداد نہیں ملی ان لوگوں کو بھی یہاں پر امداد ملے گی کیونکہ اس کا جو طریقے کارے وہ تبدیل ہو چکے ہیں اکاسی قطر کا ایک نیا اپیل کا جو طریقے کارے وہ لانچ کر دیا ہے مثال کے طور پر آپ لوگوں نے احساس کفالت پروگرام سے تین مرتبہ پیمٹ لی اور اس کے بعد آپ لوگوں کو پیسے نہیں ملے تو آپ لوگوں کو یہاں پر اپیل کرنی پڑے گی اگر آپ بینصری انکم سپورٹ پروگرام میں ایک قصت حاصل کر چکے ہیں اور اس کے بعد دوسری قصت آپ کو نہیں ملی اس کے لئے آپ اپیل کر سکتے ہیں اگر آپ آہل ہو چکے ہیں اور آہل ہونے کے باوجود آپ لوگوں کو پیسے نہیں دی جاتے تو آپ اپیل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ بچوں کے تعلیمی وظائفہ اگر آپ کو پورے عادہ نہیں کیے جاتے یا ٹائم پر آپ لوگوں کو جو تعلیمی وظائفہ وہ نہیں ملتے تو آپ لوگ بھی اپیل کر سکتے ہیں تو حکومت پاکستان کا ایک بہت اچھا منصوبہ سامنے آیا ہے اور اس منصوبے سے آپ لوگ مستفید ہو سکتے ہیں آپ لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں اس وقت پاکستان کے اندر جو حلات چل رہے ہیں ان کو مدن اصر رکھتے ہوئے حکومت کی جانب سے یہ کام کیا گیا ہے کہ ہر مرلے پر حکومت کی جانب سے عوام کو سپورٹ کر جائے گا اور ان کو یہاں پر امداد فراہم کی جائے گی اگر آپ بھی یہ جاتے ہیں کہ آپ کو سپورٹ کیا جائے آپ کو یہاں پر امداد دی جائے تو یہ والا جو میتھڈ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں یہ والا آپ اپلائی کر لیں آپ لوگوں کو یہاں پر امداد مل جائے گی اور آخری تاریخ سے آپ نے پہلے اپلائی کرنا یہ نہ ہو کہ ٹائم گزر جائے اور اس کے بعد آپ اپلائی کرتے پھریں کیونکہ وقت مکرہ پر اپلائی کیا تو آپ کو فائدہ ہوگا اگر آپ نے بعد میں اپلائی کیا تو کوئی آپ لوگوں کو فائدہ نہیں ہونے والا اب جو سانیا نشتر صاحب ہے پہلے وہ اساس پروگرام کو چلا رہی تھی اب سازیہ مری اس کو چلا رہی ہے اور اس کا نام بینزر انکم سپورٹ پروگرام ہے تو اب بینزر انکم سپورٹ پروگرام کے تھروہ آپ لوگوں کو پیسے دیا جائیں گے تو بینزر انکم سپورٹ پروگرام میں آپ سب سے بڑی تبدیلی دیکھنے کو یہ ملی ہے کہ حکومت نے اپیل کا نیا پورٹل جاری کر دیا اس کے لئے سب سے پہلے تو آپ لوگوں نے اس پورٹل کو گوگل میں جا کر اوپن کر لینا ہے یہ آپ کو سکرین پر نظر آ رہے ہیں یہ پورٹل ہے جو کہ حکومت نے اپیل کا بنایا ہے یہاں پر آپ لوگ اپیل کر سکتے ہیں جو بھی آپ کا مسئلہ ہے وہ یہاں پر آپ پڑ کر سکتے ہیں جون کے اندر ہی آپ کا یہ مسئلہ حال کیا جائے گا اور جون کے اندر ہی آپ لوگوں کو نو ہزار پر کی جو نئے قصد ہے وہ یہاں پر ملے گی اور مزید اگر آپ نئے پروگرام پر اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ پاک لائک کو وزٹ کر سکتے ہیں سکرین پر آپ کو نظر آ رہے ہیں پاک لائک اس طریقے سے آپ نے پاک لائک گوگل میں جا کر لکھنا ہے سرچ کر دینا ہے اور اس کے بعد جو پہلا اپشر ہے اس کو آپ نے کلک کر دینا ہے یہاں پر فارم بھی آپ کو مل جائے گا اور اس کے علاوہ اپلائی کا جو میتھڈ ہے وہ بھی آپ کو مل جائے گا نئے پروگرام کی ریجسٹریشن کے بارے میں بھی انفارمیشن یہیں سے آپ کو مل جائے گی